دنیا بر سے دیکھنے والی ناظرین کو یاسین گنائی کا سلام پوچھے موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں بعد یہ کشمیر میں کہیں دنوں سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ایسا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ایسا بارش کا منظر ہمیں اگلے کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملا تو شاید ہمیں سہلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے ہم آپ کو بتاتے چلے دو ہزار چودہ کیا اگر ہم بات کریں جب دو ہزار چودہ میں وہ سہلاب کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا دو ہزار چودہ میں بھی ایسا ہی کچھ ہمیں منظر دیکھنے کو ملا تھا پہلے کچھ دنوں تک بارش رہی تھی اور اس کے بعد لگاتار بارش کی وجہ سے شہری سرنگر میں پہلے سہلاب ہمارے ساتھ آیا تھا آپ دے گئے نمبرات پر آپ اپنے ایریاز کی اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں کہاں کہاں جیہاں پھلڈ ایریاز کے اگر ہم بات کریں اگر آپ کو کہیں پہ لگ رہا ہے کہ آپ پھلڈ ایریاز میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہیں پہ سہلاب کا خطرہ ہے جیہاں ہمارے نمائد امران خان ہمارے ساتھ جڑے ہیں دیکھیں گے کیا ہے اس کے پاس اپنے امران سنٹرل کشمیر کی بات کروں تو صبح سے ہی لگاتار جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اس سے پہلے بھی قبل ایک گھنٹے پہلے ہم نے لوگوں تک ایک ویدر اپ ڈیٹ پہنچائی تھی جس میں ہمارے ساتھ سو نم لوٹس شاہین ہوئے تھے جو کہ ایکس ڈریکٹر میٹرالجی کشمیر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ مختیار صاحب ہے جو کہ ڈریکٹر میٹرالجی کشمیر ہے ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پہ لحال کے لیے اگلے آنے والے بارہ گھنٹے تک جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ ایسے ہی رہنے والا ہے لیکن سام کے وقت جو ہے بارشیں جو ہے تھم سکتی ہے لیکن پھر سے کل جو ہے بارشیں جو ہے وہ پھر سے آ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے اگر میں خاص طور پہ ہلڈی ایریاز کی بات کروں چاہے گریز کی بات کروں گلمگ کی بات کروں اپ ڈیٹس کے مطابق وہاں پہ جو ہے ہلکی فلکی برب بارے بھی دیکھنے کو ملی اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں یاسین کیونکہ جو لوگ ووٹر باڈیز کے جو فلڈ پیون ایریازیں جہاں پر سے حلاب کا خطرہ لاحق ہوتا ہے ان سے بھی گزارش کی گئی کہ وہ جو ہے احتیاط برتے ان کو اگر کسی بھی قسم کا لگے کہ کوئی بھی خطرہ لاحق ہے تو وہ نزدی کی پلیس ٹیشن جو ہے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے یا جو کثمیر کاؤن کے دے گئے نمبرات ہیں ان پر باتشید کرنے کی کوشش کرے فیلال کے لیے آپ کو ایک بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے کہ جو نیشنل ہائ جو لوگ ہیں ان کو آنے جانے میں کوئی بھی مشکلات کا سامنا نہ ہو فیلال کے لیے آسین آپ کو بتا دوں کہ اگر میں سنٹرل کشمیر کی بات کروں باری کے تھامنے کا نام نہیں لے رہی ہے جو ووٹر لیویل ہے جو جہاں پر ووٹر لیویل نہ پا جاتا ہے اگر میں وہاں کی بات کروں تو ووٹر لیویل جو ہے وہ بھی بڑھتی جاری ہے جی آسین عمران آپ کو بتا دے چلے چاہے ہم نورت کی بات کرے ساؤت کی بات کرے یا سنٹر کی بات کرے وعدی کشمیر میں پچھلے دنوں سے بارش کا جو منظر ہے وہ لگاتا رہے عمران کہی نہ کہی جو یہ واقعہ ہے جو یہ مطلب منظر ہے دوہزار چودہ کیا ہمیں یاد دلا رہا ہے بلکل یا سین بہت خوب کہا آپ نے کہ یہ منظر جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ دوہزار چودہ کی یاد دلاتا ہے میں بھی جب اپنے گھر سے صبح آفس کی اور روانہ تھا تو میں نے بھی جب حالات دیکھے میں نے بھی جب جہلم کا نظارہ دیکھا تو جو پانی کی لیول ہے وہ دیرے دیرے جو ہے بڑھتی جاری ہے ایک خوفناک نظارہ ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ لوگوں کو ابھی فیلحال کے لیے پینک ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میٹرالجی ڈپارٹمنٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی بارشیں ہوتی ہیں یاسین جو پانی کا پہار ہے جو پانی کی لیول ہے وہ بڑھتی ہے لیکن پینک ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جو لو لائن ایریاز ہے وہاں پہ ابھی ابھی کچھ ٹائنگ پہلے ہم نے ڈریکٹر میٹرالجی سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جو واتر لوگنگز ہوتی ہے جو سڑکوں پہ پانی جمع ہوتا ہے جو نالے ہوتے ہیں جو ٹینیج سسٹم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے پانی جمع ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں وہاں پہ جو ہے لوگوں کو جو ہے کچھ از مشتلات کا سامنا آنے جانے میں کرنا آ سکتا ہے لیکن ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو چوہدار چودہ کے حالات ہیں وہ نہ ہو اللہ سے یہی دستبت دعا ہے کہ ہم پہ جو ہے رحم فرمائے اور جو پانی کا پہا ہے وہ دیرے دیرے کم ہو جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے کتی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ کے لئے آپ کو یاسین یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں سنٹرل کشمیر کی بات کروں چاہے شریع نگر ہو چاہے پلواما ہو چاہے انتناگ ہو چاہے ایجوائنگ ایریاز ہو سنٹرل کشمیر کے یہاں پہ جو ہے یا ساؤت کشمیر کی یا نارت کشمیر کی میں بات کروں جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے ایسے ہی دوہزار چودہ میں جو بارشوں کا سلسلہ تھا وہ لگاتار جاری تھا لیکن فیلحال کے لئے پینک ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیلحال کے لئے جو حالات ہیں وہ چار سو سے ہی نظر آ رہے ہیں جی آسین امران ہم آپ کو بتاتے چلے ویورس کو بتاتے چلے نیشنل ہائیوے کو آپ نیشنل ہائیوے کے ریلیٹڈ کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس امران دیکھیں ایسی نے فیلحال کے لئے ذرائع کی مطابق ہمارے پاس دو بھی ذرائع ہے یہ بتایا گیا تھا کہ جو نیشنل ہائیوے کوپارا کی ہے اس کو شاید جو ہے بند کیا گیا آپ کو میں پوری تفصیل دوں جو موسم کے حوالے سے ہے جو پیدر اپ ڈیٹ ہے فیلحال کے لئے آپ کو بتا دوں کہ جو نیشنل ہائیوے سریڈگر کوپارا روڈ جو ہے وہ پانی کی جو وجہ سے ہے بر گیا ہے وہاں پہ جو پانی کا بہا ہے وہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے آنے جانے میں بہت زیادہ مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتا دیں جو کپارا سریڈگر جو روڈ ہے اس کو جو ہے مونیٹر کیا جا رہا ہے وہاں پہ جو فلش فلڈز ہے جو پانی ہے وہ بلکل جمع ہے جس کی وجہ سے حکومت نے ایک ایسا فیصلہ لیا ہے کہ فیلحال کے لئے اس کو ٹیمپری جو کپارا سوپور نیشنل ہائیوے ہے اس کو جو ہے مونیٹرز کا یہی کہنا ہے کہ جو نیشنل آئیو ہے ملٹپل جگہوں پہ جس پہ قواری ود پورا ہندوارا جوریس ڈکشن کی ذکر کیے گئی ہے وہاں پہ جو ہے پانی بڑھ چکا ہے اس چیز کو مجھے پرزر رکھتے ہوئے سلام علیکم سلام علیکم سلام ہم آپ کو بتاتے چلے بارش کا جو سلسلہ آئے وہ لگاتار کشمیر کشمیر ویلی میں کشمیر ویلی میں کہیں دنوں سے جاری ہے ہم آپ ہمارا جو کنٹیکٹ ہے وہ ہمارے نمازے امران گان سے امران خان سے کٹ گیا تھا پھر سے ہم اس کو لائن پہ لانے کی کوشش کریں گے امران صاحب سوری کچھ ٹیکنیکل وجہ کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل کارن کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوئے تھے جی امران کنٹینی کیجئے آپ پلیز بلکل بات ہو رہی تھی کپوارا سری نگر نیشنل ہائیرے کے حوالے جو آپ نے سوال کیا تھا تو جو انپوٹس میرے پاس اب بھی آ رہے کہ جو فلیش فلڈز کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو پانی ہے وہ کئی کچھ جگہوں پہ جو کپوارا سوپور کی نیشنل ہائیوے جو نورٹ کشمیر کا ایریا ہے وہاں پہ جو ہے جمع ہے اس کی وجہ سے جو سیول ایڈمیسٹریشن ہے جو ملٹپل لوکیشنز کا ذکر کیا گیا ہے کواری ودپورہ ہندوارہ جو ریسڈکشن میں کئی جگہوں پہ جو ہے پانی بھر چکا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پرکوشنری میجر کے طور پر جو ہے جو وہاں پہ کومیٹر کومیٹرز ہے جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا ہو اسی کی وجہ سے جو ہے فلحال کے لیے اس کو جو ہے ٹیمپوریلی کلوز کیا گیا ہے اور جو ٹرائفک ہے اس کو بھی کیا گیا ہے سوال انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہے اس کو باری کیسے مونیٹر کر رہے ہیں سچویشن کو باری کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی جو ہے آہ فلش فلڈنگ جو ہے اس کو روکا کیسے جائے ابراہ شیر سرنگر کی ایک بات اگر آہ ہم کرے ابھی ابھی ڈلگیٹ ایریا سے ہمیں ابھی ایک کال آئی وہاں پہ لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے اس کا کہنا تھا کیا بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی آہ دیکھیں یاسین اگر میں سرنگر کے ڈلگیٹ کے علاقے کی بات کروں ڈلگیٹ سرنگر کا ایریا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ نزدیک میں ڈلیک ہے اور ایک ایسا ایریا ہے جو آہ کلوز بھی ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں امران وہ فلڈ ایریاز میں آتا ہے بلکل جو ڈینس ایریا ہے جہاں پہ لوگ نزدیک نزدیک میں رہتے ہیں جہاں پہ جو ہے آہ پانی کا بہاو سڑکوں کا پانی جو ہے ڈرینیج ستم کا پانی جو ہے وہ بھی جمع ہو سکتا ہے جی آسین جی امران کچھ میسیج اپنی طرف سے جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں آہ جی بالکل ابھی ابھی ہم اگر بات کریں آپ کی بات سونم لوٹ جیسے سونم لوٹ جیسے بھی ہوئی تھی آہ جی آسین جو لوگ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کشمیر چون کے پلیٹ فرم کو لائی جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سے ہماری یہی درکھواستہ ہے کہ جو بھی فلج پرون ایریاز میں رہ رہے ہیں ان سے کشمیر چون کی پوری ٹیم کی آہ یہی ریکویسٹ ہے یہی درکھواستہ ہے کہ وہ جو ہے احتیاط بڑھتے وہ جو ہے اگر ان کو کسی بھی چیز کی متقلات کا سامنا کرنا پڑے وہ نزدیکی پولیس ٹیشن کانٹیکٹ کرے یا دیئے گے کشمیر چون کے نمرات پر کانٹیکٹ کرے تاکہ جو کسی بھی قسم کی جو ہے ان کو پریشانی نہ امران سکولز کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس جی بلکل یاسین سکولز کی اگر میں بات کروں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج سے قبل بارہ یا تیرہ دن پہلے ایک بڑا انسیڈنٹ جیسے پوری واجے کشمیر کی قوم کو رولا دیا تھا ایک ایسا انسیڈنٹ ایک ناؤ جو سری نگر کے گنبل کے ایریا میں دوب کر جس میں سترہ لوگ جو ہے جام بھاک ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد ہی جو حکومت ہے اس نے اس چیز کو جو ہے اپنی جو ہے نوٹس میں لیا اور اس کے بعد جو ہے اب جب بھی حکومت کو لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کو جو ہے پروبلم ہو کچھ علاقے ایسے ہیں جب فلیڈ پرو نہیں جائز ہے جہاں پانی کا بہاو بڑے گا بچے سکول نہیں پہنچ پائیں گے وہاں پہ جو ہے انتظام کی وجہ سے جو ہے سکولز کو بند کر دیا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے امران اور ایک کال ہمیں آ رہی ہے دیکھیں گے یہ کہاں سے ہم اس کو لائن پہ لانے کی کوشش کریں گے تھانگیو تھانگیو امران صاحب لائن پہ چکوں ہو گیا تھا ٹھیکھ différent ہے ٹھیک ہے سکولز، کیارہ اللہ لاکہ چکوں گیا ہو گیا، سوں ل یا اللہ جس نے مجھے ویورس آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ایریاز کو آپ ہم تک اپ ڈیٹ پوچھا سکتے ہیں جو ہم نے نمبر منشن کیا ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے ایریاز کی اپ ڈیٹ ہم تک جو ہے وہ آپ پوچھا سکتے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلے پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ بارش لگاتار وادیہ کشمیر میں بارش کا منظر جو ہے وہ لگاتار لگاتار چل رہا ہے ہم آپ کو بتاتے چلے آج سے کچھ دن ہم آپ کو بتاتے چلے ہم آپ کو بتاتے چلے ایک دکھت واقعہ آج سے کچھ روز پہلے وادیہ کشمیر میں آیا تھا سہری سرنگر کے گنبل علاقے میں جس نے پورے کشمیر کو رولایا تھا جہاں اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہے مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ جو بھی آپ اپنے ایریاز کے اپ ڈیٹس جو ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے اور پھرال ہم آپ کو یہی کہہ سکتے جو بھی فلڈ ایریاز ہیں پینک ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو بارش کا جو منظر ہے بارش کا بارش لگاتار وادیہ کشمیر میں لگاتار ہو رہے ہیں اور فلان پینک ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں آپ کمنٹس میں اپنے ایریاز کو اپ ڈیٹس دے سکتے اور اگر آپ کو کہیں پہ لگے کہ کوئی بھی خطرہ ہے تو وہاں پہ آپ نزدی کی پولیس سٹیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ بنے رہے کشمیر کرون کی ساتھ